ناظرین کرام یہ پروگرام رمضانین جو آپ مسلسل گزشتہ نشستوں میں دیکھتے آئے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ ان سنہ خان رسول جو خود ایک سکول آف آرٹ ہے کہ جنہیں دیکھ کر ہمارے نوجوانوں نے پڑھنا سیکھا اور انہیں کاپی کر کر کے ان کی ناتے نات شریف پڑھ پڑھ کر ایک مقام پایا اور بڑے مقابلے جیتے اور دوسرے فیل میں وہ بڑے کارامہ ثابت ہو آج ہمارے صدر الحمدللہ موجود ہیں الحاج یوسف میمن مرہوم رحمت اللہ تعالی کے صاحبزادے شہزادے الحاج حسین میمن السلام علیکم حسین بھائی کیسے ہیں؟ تبیت کیسی ہے؟ میں مشکور ہوں آپ کا اور انپروڈکشن بھی مشکور ہے کہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سامنے وقت دیا میری ساتھ اٹھے گی ماشاءاللہ انپروڈکشن ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام سجائے گا ہے اور ساری روزان ماشاءاللہ یہ پروگرام چل رہا ہے تو اللہ تعالی اس کی برکتہ جاتا کر رہا ہے ناظرین کرم آپ نے سوانے حیات پہ الحاج یوسف میمن کی مختلف کتابوں میں پڑھا مختلف کتابوں میں دیکھا چونکہ میں شاگرد ہوں ڈاکٹر شہزادے حمد صاحب کا تو میں نے خود بھی کچھ رکم کیا دیکھر شہزادے حمد کے حکم پر انہوں مشرکم کروایا ان کے بارے میں پڑھا اور ان سے میری خود بھی ملاقات رہی اور جنہوں جو انہیں جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سوانے حیات یا ان کی حیات میں وہ کس طرح کس قدر شفیق انسان تھے تو آئیے آج جو ہے نا الحاج حسین میمن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کی سوانے حیات کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ حصہ زندگی کا زیادہ حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والد صاحب کی پیدائش انیس سو پچپن میں ہوئی ہے اور وہ بچپن سے ہی ان کو پڑھنے کا شوق تھا تو والد صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن اسکول میں نغموں کا کمپوٹیشن ہوا تھا اچھا اس کے اندر والد صاحب نے کسی کمپوٹیشن میں حصہ دیا تھا اور وہ اول پوزشن آئے تھے سبردست جب وہ انام لے کر جب گھر پہ آئے تو ہمارے دادا حضور ان کا نام بھی محمد حسین ہے سبحان اللہ ان کو جب بتایا گیا کہ اس طرح والد صاحب پس پوزشن آئے تو وہ میرے دادا حضور پر ناراض ہوئے اللہ وہ ناراض ہوئے ان کی ناراضگی کا انہوں نے اظہار بھی نہیں کیا اور کچھ کہا بھی نہیں لیکن کیونکہ والد صاحب سمجھ گئے تھے کہ کیا بات ہے اصل تو والد صاحب نے پوچھا دریافت کیا کہ کیا بات ہے تو دادا حضور نے فرمایا کہ بیٹا اگر تمہیں آواز کا استعمال کرنا ہی ہے تو پھر یہ وعدہ کرو کہ ہمیشہ تمہاری ماشاءاللہ آواز اچھی ہے تو زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کے لئے اپنی آواز استعمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو والد صاحب نے کہا تھا کہ پھر بس وہ دن ہے اور کموں بیش کوئی پیتارے سال پچاس سال ان کو ہو گئے تھے ماشاءاللہ سنا خانی کرتے ہوئے تو کہتے تھے کہ اب کوئی دن ایسا یاد نہیں کہ سرکار کی سنا خانی نہ کی ہو تو یہ کہ ان کا عزاز تھا بچپنی سے ماشاءاللہ وہ شوق تھا ذوق تھا اور وہ پھر شروع شروع کے آیام میں میرے دادا حضوری ان کو لے کے جایا کرتے تھے پروگراموں میں پھر آئینٹین سیونٹی سیون میں میرے دادا حضور کا وصال ہوا وصال ہوا پھر اس کے بعد والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایسی جو ہے وہ پاستگی ہوئی تھی کہ وہ پاکستان بھر میں ان کو لے لے کے جایا کرتے تھے ماشاءاللہ اور پاکستان بھر کیا بلکہ پاکستان سے باہر بھی پہلی مرتبہ والد صاحب کو علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ دیکھ گئے تھے اور وہ پھر سلسلہ چلتا گیا پھر ماشاءاللہ پنجاب میں اتنی جو ہے وہ ان کی مصروفیت ہو گئی تھی ایک مشہور والد صاحب فرمایا رہتے تھے کہ ایک سنی کانفرنس ملتان میں ہوئی تھی نائٹین ایٹیز میں اچھا اچھا وہ وہاں پہ جو ہے نا والد صاحب کو بڑے پنجاب کے لوگوں نے پسند کیا تھا وہاں سے کئی لوگوں نے کہا کہ جی اب میمن صاحب ہمارے پاس ہی رہیں گے اس میں سر فیرس جو ہے وہ قصور سے پیر سید علی حیمد صابر شاہ صاحب ماشاءاللہ وہ والد صاحب کو کافی جو ہے وہ لے لیتے چلے اور ان کو سکھایا تربیت کی اسی طرح اللہ ماشاءاللہ نہیں دی جو ہے وہ والد صاحب کی تربیت جو ہے انہوں نے کی ہے وہ کبافی حصہ ہے اس کے اندر اسی طرح والد صاحب جو ہے وہ جو ہے وہ مصروف اتنے رہتے تھے کہ بطور مطلب اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مصروف تھے تو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں لوگوں کو کہ والد صاحب اپنے ولیمے پہ جو ہے وہ کراچی میں نہیں تھے اللہ اکبر ان کا اپنے ولیمے میں جو ہے وہ میرے لنیال کو ہمیشہ یہ شکوا راہ ہے اور رہے گا کہ وہ اپنے ولیمے پہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں تھے کراچی پنجاب میں تھے اب وہ تھا اتفاق ایسا ہوا کہ والد صاحب ان سے اجازت لے لے کے جو ہے وہ مطلب آپ یہ سمجھے کہ تھک گئے جو ہے وہ اجازت دے 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 کوئی کوئی تاریخ دی بھی تھی ملتان میں تو وہ ملتان والوں نے کہا کہ جی محمد صاحب آپ آپ کا ولیمہ ہم یہاں پہ کر لیں گے ملتان میں اللہ اکبر آپ پاس ملتان شریف آ جائے تو جو ہے وہ اس طرح پہ گھر والوں سے بھی اجازت لی تو یہاں پہ جو ہے وہ امال گھر والوں نے ولیمہ کیا تھا وہاں پہ ابو کے چانے والوں نے پروگرام کیا تھا تاریخ رتمی ہو تو اس میں یہ ہی ہوتا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے والے سب سے ٹائم ہوتا تھا ٹائم تو پھر ہم آگے کسی سے بات کریں تو یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ میرا جو تعلق اور واسطہ راہ ہے بچپن میں اتنا ساتھ میں نہیں جایا کرتا تھا ہمارے بڑے بھائی ملہوم محمد حماد محمد حماد وہ ساتھ جایا کرتے تھے اور ان کو شوق بھی تھا شوق بھی تھا ماشاءاللہ پڑھنے کا لیکن یہ ہے کہ اپو کی طرف سے ہمیں اتنی اجازت نہیں تھی وہ کہتے تھے کہ آپ پہلے اپنی پرائی پہ سواجہ کریں تو بس جس طرح سرکار کی مرضی ہوتی ہے والے صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ ناد خواہ جو ہے وہ سرکار بناتے ہیں ان کی طرف سے منظور ہی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کر سکتا ہے تو یہ بس میری سعادت ہے کہ ان کے ساتھ جتنا بھی وقت گزرا بہت اچھا وقت گزرا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا وہ ایک اپنی ذات میں ایک یونیورسٹی تھے ایسا ہی ہے جس نے جو چیز چاہی ان سے سیکھنے سیکھنی چاہی ان سے وہ اس نے سیکھی ہے چاہے وہ ناد کھانے کے حوالے سے ہو یا کوئی زندگی کے دوسرے معاملات ہو ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جن سے میں پہلے نہیں ملا لیکن وہ ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہماری فیلڈ ناد کھانی سے ہٹکے ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ والے صاحب نے جس کے پاس جتنا بھی وقت گزرا اسے ہمیشہ فائدہ پہنچا ہے تو بس ان کے مشن پہ میں بھی گامزن ہوں جس طرح ماشاءاللہ اچھے لوگوں کے نقوش تو موجود ہوتے ہیں ابھی ہمارا آپ کا کام ہے کہ ہم اس پہ چلیں ہم اس پہ چلیں پہنچے نہ پہنچے وہ تو اللہ کی مرضی ہے جو ہمارے نصیب میں ہوگا وہ اوکے رہا ہے لیکن ان کے نقوش تو موجود ہیں ہم اس پہ چل تو سکتے ہیں جو ان کی روش رہی ہے جو ان کی عادت رہی ہے وہ کس طرح محفل میں آیا جایا کرتے تھے کس طرح وعدہ وہ وعدے کی اہمیت کو سمجھتے تھے تو یہ ہمیں اس چیز کی رہنا چاہیئے اور بس اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے کہ مرتے دم تک جس طرح والد صاحب اللہ اور اس کے عبید یہ صرف تو سنا بیان کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ ساتھ ہوتا ہے یا رب العالمین جزاک اللہ خیرہ ناظرین کرنہ یہ وہ سوان حیات تھی جو آپ کو شاید کسی اور سے سننے کو نہ ملے اور الحمدللہ یہ ان پروڈکشن کچھ نصیبی ہے کہ حسین محمد صاحب نے ہمیں وقت دیا اور اپنے والد صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ کی جو سوان حیات پر گفتو فرمائیں انشاءاللہ اگل انشست میں حاضر ہوں گے جب تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ